نمشکار دوستو کیسے ہو آپ سب احسا کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو سواگتہ آپ کی اپنے یوٹیوب چینل پہ دوستو آپ کے لئے لے جا ہوں ایک اور رہا ویڈیو آج ہم جا رہے ہیں اجمیر اور ہم پہنچ گئے ہیں بگرو ٹول پلاجہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ٹول آ گیا دوستو ہماری دے اسٹینشن پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک ایسی یہاں آئے گا ایک اس کے پچھے آئے گا اور آدھے ادھر آئیں گے لیکن دوستو ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہو گیا کہ یہاں جو ایسی آئے گا انہوں نے یہ سلمائی کا چپکا دیا اب یہ جو کارپینٹر یہ منا کر رہا ہے کہ میں اس کو کٹوں گا نہیں اور اب ہم نے اوپر بات کری ان کے ایڈ اوفیس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو یہ پتہ نہیں تھا مارے کوئی اتنا کام ہو گیا اور یہ بینکوالوں گلتی جو ہمیں بتایا نہیں اور ہمیں ہماری بات چل رہی ایک ایک ایسی آئے گا یہاں پہ سامنے اپنے اس لئے نہیں لے سکتے وہاں ڈرور بنیں گے یہ ایک ایسی ہے یہ ایسی ہے یہ نئے انسان دیکھاؤں گا اپنے ایسی ایسی ہم نے ہمارا کام سٹارٹ کر دیا اوم جی ہے جو ہمارا ٹیکنیشن ہے یہ جھریہ نکال رہے ہیں یہاں سے کوپر پائپ وہ ڈرینر در جائے گا اور یہ ہمارے کارپینٹر صاحب ہے اور یہ ہمارا وارون ہے اس لئے روٹ بنا رہے ہیں کدھر کدھر سے پائپ لینا اب ہم سیدھا فرس میں سے ہوتے ہوئے جیری بنائیں گے اور اس میں سے پائپ لیں گے ڈرینرز کا پائپ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے وال پینوں نے پلائی لگا دی اب پلائی تیسار ان کا کام ہو گیا وہ اتر نہیں سکتا یہ سرور روم ہے اور سرور روم میں دو ایسی ہے جس کے جیری کر دی ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارون جیری نکال رہا ہے یہاں دو ایسی آئیں گے دونوں فرنٹ دیوار پہ اب دوستو جو فرس میں جیری نکال رہے ہیں بہت بڑا ٹاسک ہمارے گی دوستو اچانک سے سیر میں اتنا درد ہو رہا خطرنا جس کی ادنی ہے چکر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا بس سو جاؤ اب میں بینگ سے باہر آکے گاڑی میں تھوڑ دیرا رام کرو گا چیکی میرا بہت زیادہ سر درد ہو رہا اب دوستو ہم یہ فورس لنگ توڑیں گے ویسے پوری فورس لنگ ٹوٹے گی کیونکہ نئے انسٹال ہوئے گی نئے بنے گا یہاں پر ہمارے ہمارے فورس لنگ توڑ رہے ہیں اس کو ہمارے کو اس لئے توڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر سے ایک چھید نکالیں گے جہاں سے سب ہمارے کوپر پائپر سارے بہار جائیں گے اس لئے ہم اس کو کٹ رہے ہیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کریں گے کیونکہ فورس لنگ کے اندر پتیا بھی ہے وائر بھی ہے اور یہ رننگ برانچ ہے تو ہمیں ہر چیز کے ساتھ سیپٹی رکھنے پڑے گی کئی کوئی وائر وغیرہ کچھ کٹ نہ جائے اس سے کیا برانچ میں دکت ہو سکتی ہے لائک لائٹ وغیرہ گی اور آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اتنی زیادہ دسٹ اوڑ رہی ہے کہ ساس لے رہا مسکل ہو گیا لیکن ہمارے جو ٹیکنیشن نے کام کر رہے ہیں اور پوری برانچ میں مطلب دھوائی دھوائا ہو گیا جو ڈسٹ والا دھوائا ہوتا نا وہ ہو گیا کیونکہ بینک میں بلکل ہوا پاس ہونے لئے کوئی جگہ نہیں ہے لنبا سارا بینک ہے وہ بھی بند ہے نہ کوئی اگزوشٹ ہے اور بینک میں اگزوشٹ دے بھی نہیں سکتے سیپٹی کے ریگارڈنگ تو بلکل بلوک ہے اگر اپنے تھوڑا سا بھی کچھ کٹا نا تو گئی آدھے گھنٹے کی ایک گھنٹے ہی گئی کم سے کم اس کو جو کلیر ہونے میں ایک گھنٹے لگ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو دیرے دیرے کتنی دھوائا ہو گئی پوری ڈسٹ سے کمرہ بھر جائے گا اور ہمارے بھی بہت ہی چیلینجی بل ہے کام کرنا کیونکہ پورا دھوائا ماسک میں نے ایکچولی لگا رہا پھر بھی میرے ناک میں دھوائا جا رہا اندر جو کی مجھے اچھے سے فیل ہو رہا کی ہاں آج کچھ گیا اور اب اس سے ہم بیماری ہو سکتے ہیں تو میں نے ڈیبل ماسک کی یوز کر رکھا ہے سب کو میں نے ڈیبل ماسک کی یوز کے لیے دے رکھا ہے اب آپ دیکھو کتنی ڈسٹ ہو گئی پورا دھوائا دھوائا ہو گیا اور ہمج نے فانیلی کاٹ کے نکال دیا سلنگ کو لیکن دوستو اتنی سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں پورا اوپر تک جانا ہے یہ دیکھو دھوائیں دھوائا ہویا بہت زیادہ اور یہ سامنے سے ہم نے جیری کر رکھی ہے یہاں سے ہمارے ڈین پاس جائیں گے پورا چھے ہی سی ہوگے جو کہ ہم تین پائپ دانیں گے ابھی اوپر دھوائا ہو گیا آپ کو اچھے سے دکھ رہا ہوگا لائٹ کی اندر ہے دیکھو اوپر دھوائا ہو گیا دوستو جیسے پورانی برانس ہوتی نیو برانس ہوتی اس میں کام کرنا ہی زی ہوتا ہمیں کیسے بھی اس کو کٹ اپیٹی کر سکتے لیکن اب یہ اوڑ برانس ہے اس کا رمویشن کا کام ہو رہا ہے اب ہمیں یہ بھی توڑا نا پڑ رہا ہے یہاں سے ہمارے جائیں گے ٹرین اس کے جو سائیڈ اسے لگے گی تو ہم نے اس پر دھوائے اور آپ دیکھ سکتے ہو پورے والد فینس کر دی کارپینٹر نے اس میں سے پائپ جائے گا اور یہ ورونہ پر درین اس پائپ انسٹول کر رہا سرور روم میں اب دوستو سرور بھی چال ہوئے لیکن سرور میں کیا جو مین سپلائی ہوتی ہم نے اس کو بند کروا دی تاکہ کرنٹ وگر کوئی لوچانی رہے کیونکہ کبھی بھی لاپروہ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا یہ ہم نے دیکھو یہ درین اس پائپ ڈال دیا اور یہ ساپ نے جو ہوں میں ہوں اب کیا جیسے میں اس پہ مسئلہ ڈال رہا ہوں تاکہ کوئی بھی ان کا کوئی بھی ایکویمنٹ پڑتا جیسے کوئی اور لیور یہاں کام کرتی تو ایٹ بگرہ کچھ بھی گرتی تو پائپ میں مارا بلوک نہیں ہو یا ٹوٹے نہیں اگر پائپ ٹوٹ جاتا تو یہ سیلن کی پروبلم رہی پوری لائپ ٹائم ایسی کا پائپ بھی بلوک پانی کا جو ڈرین اس پائپ ہوتا وہ بھی بلوک ہو سکتا اپنا آپ دیکھ سکتے ہو اس میں سیمنٹ بزری ملا دی ہم نے اچھے سے اب اس کے اوپر پورے پہ ہم یہ ڈالیں گے اس طرح سے دیکھو فائق کی پورا یہ بلکل پیک ہو جائے اور دوستو آسو یہ کنڈیشن ہو گئی بلکل پورے بھوت بن گئے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو صبح دس بجے سے کام کر رہا ہے ابھی نو بج گئے اور ابھی تک ایک ڈیڈنٹے کا کام ہو رہا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہو ساری موچے وائٹ ہو گئی وائٹ اس لی ہو گئی یہاں پر یہ دھول میں ٹیوڈری ہے تو ساس لیتے ہیں تب دکت ہو جاتی ہے اب ہم یہاں سے دس بجے نکل جائیں گے اس کے بعد میں جیپور کم سے کبھی مال لو ایک بجے مر جیپور بہنچوں گا ایک ڈیڈنٹے بجے گھنچوں گا اور آج ہمارا یہاں لگ بگ لگ بگ پائیبنگ کا کام مسارہ کمٹیٹ ہو گیا ڈرینیج بگرہ سب کچھ دوا دیئے اب اس میں ہم مسارہ ڈال رہے تاکہ کوئی کوئی سو پیر رکھے یا کسی کچھ سامان کی رہے تو ٹوٹے نہیں اس کو بڑے سیٹلنگ کر کے اس طرح سے مسارہ پر ریس میں یہ دیکھو یہ مسارہ بنا رکھا اور یہ دیکھو یہاں سے بھی آیا ہو گیا ایک مسینیاں لگی اور اس کا ڈرینیج ہم نے یہاں ملے کے اس میں ٹی لگائیں گے یہ بات روم ہے یا اس کا چیمبر آئے گا یا اس میں ہم چھوڑ دیں گے اس کا ڈرینیج سسٹم اور یہ اپنا سرور روم ہے سرور روم میں بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے پائیپنگ اپنی پس تھوڑا سا فینشنگ بگرہ ہی دینا آپ باقی ہے یہ تھوڑا سا اتاسا ڈرینیج رہ گیا تو لگ بگ اس میں ڈرینٹا لگ جائے گا باقی تو آپ دیکھ سکتے ہو تو سارا کام صبح سے کھا چھ رہے ہم لیکن ابھی تک چلی رہا کام اور پاس تو اسے مان کی چلو بہت جلد تھک گئے ہم بہت جلد تھک گئے بلدہ اب لائٹ بھی گئی لائٹ تو گیا گئی یہاں سے تھوڑا سا کی تار بگرہ ہیل جاتے ہیں دیکھ سکتے ہو جری دوست جری نکالی اس میں سے جری نکالا اتنا مسکل تھا کیونکہ ٹائل ہی تھی ہمارے چار پانس بیل یہ تو خراب ہو گئے ہٹائل ہو کے اندر اور فائنلی جری پوری نکال چکی ہے اور اب اپنی اس پر ٹھوڑا سا گیا اس کو ٹی لگا کے اس کو کنیکٹ کر کے پھر اس کے اوپر پورا کمپلیٹ مسالہ کریں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو پانی لائٹ ٹائم پانی نکلتا رہے گا آپ کو پتائیں چلے گا سیلن وغیرہ کی تو اس چیز کو کیئر فولی طریقے سے دلکل چلا جائے یہاں جا کے اپنائے اس یہاں لگ جائے گا اور پھر اس کو ہم نے یہاں سے ٹوڑا کریاں ٹوڑ کے اس میں سے یہ چھید بنایا دیکھو اور دوستو یہ 9 انچ کی پتھر والی دیوار ہے دیکھو آپ کتا جوڑا چھید ہوا موٹی پتھر والی پورانے جبانے والی دیوار ہے تو کم سے ڈیڑھ دو گھنٹے تو اس میں لگ گئے پیچھے گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھی بھی تو مطلب سیپٹی کی ساتھ کام کیا تھا اور یہ برانچ دیکھو ابھی تک ہمارے لئے کھلی ہے اوپن ہے ملکل پوری برانچ کھلی پڑی ہے باری لئے 10 مجھے 10 مجھے تک نہیں رہے گی تو ڈیڑھ ڈیڑھ گنٹہ بار باس ہو رہا دو گنٹے اس کے بعد میں ہم سیدہ گھر کو نکلیں گا ہاتھ پہر دو دعا کے اور مر کو تو یہ آج یہ بھی مطلب اتنہ تک گیا بہت زیادہ تک گیا یہ دیکھ ہمارے اوم جی ہے بہت زیادہ میندی ہے انہوں نے پوری جیری نکالی ہے یہ جیری والا کریٹن کو جاتا ہے بہت زیادہ میند کریں انہوں نے ویشنو جی ویشنو جی ٹوٹل پائپنگ کا کام سمالتے ہیں یہ ہمارا اوم جی ہے یہ تھوڑا سا اگرینیز وقر آپ کو سیٹ کر رہا ہے اچھی طرح سے چلو باقی کام ملتے ہیں آپ سے دوستو فائلی بارا کام ہو گیا ہے جیریو پہ مسارہ لگ گیا ہمارا کام پورا فینشنگ ہو گیا اب ہم تھوڑا سا ہاتھ پیٹ دو کے جیپور یہاں پلائی بارا جائے گی تو فائنلی دوستو ہم گھر کے لئے نکل چکے ہیں سب آگئے ہمارا ٹیم پوری گاڑی میں اب ہم جا رہے ہیں گھر پہ یہ سامنے آگیا دوستو آج میر کا ٹول اور یہاں میں دس سے پندرہ میٹس بیٹ کرنا پڑا کیونکہ ہماری سامنے گاڑی تھی اس کا فاش ٹیک نہیں تھا تو اس میں میں کوئی ٹائم لگ گیا بہت زیادہ پندرہ منٹ اور دوستو اگر ہم جیپور سے اج میر جائیں گے تو تین ٹول آتے بگرو کیسنگر اور اج میر والا اب آگئے ہم دوستو ایک بگرو میں ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں آگئے ہم وہاں کھانا کھلا ہوں گا جو ہماری ٹیم آس کو کھانا کھلا ہوں گا کیونکہ میں تو کھانا ہوں گا نہیں میر کو تو بہت زیادہ پروبلم ہے تو میں چائی میں دیکھو میرے چائی اور یہ ان کے لئے کھانا آگئے سب کھانا کھا رہے ہیں اور دوستو چائی اتنی بڑیا ہے کہ میں نے دو کپ پیے تھے یہاں پر بہت اچھا ریسٹورینٹ تھا ملک کھانا تھا اس کا بہت گھر ملک کھانا تھا ہمارا تو چائی میں نے دو چائی پیتی ہماری اب سب کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا کسی دا یہ ہماری اومچی ہے ٹیکنیشن ہے ان کو انکر کر چھوڑیں گے جو ہیں کہ اب بگرو سے پانچ کلومیٹر اندر سائیڈ میں گاؤں میں ہیں اس کے بعد میں پھر ہم نکلیں گے ہماری اوفیس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو ریسٹورینٹ کی ڈیکوریشن مہت اچھا ریسٹورینٹ ملک کھانا تھا لائٹنگ بگرہ اور اب ہم جا رہے ہیں اوم جی کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم جانا سی دا اوفیس جو ہمارا کوجھے تھڑی میں وہاں جائیں گے وہاں ہم ٹول رکھیں گے ہمارا اور جو ہماری دو ٹیکنیشن ہے وشنو اوم جی وہ وشنو اور وارون ان کو چھوڑیں گے وہاں وہ بھی اپنے کر جائیں گے میں بھی اپنے کر جاؤں گا ان کو چھوڑ کے موسیقی موسیقی دوستو فائنلی ہم آفیس مہنچ گئے ہیں اب ہم نے سارا سامان بگرہ جو بھی مارا ٹول بگرہ تھا ہم نے آفیس پہ ڈال دیا اور ہم نکل رہے ہیں گھر کے لیے اور رات کے بج رہے ہیں دوستو پولیس چیک پوشٹ لگ رہی ہے اور اور ابھی میرے کو کم سے کم پندرہ سے بیس میٹھ کر جانے میں لگیں گے دوستو رات کے ایک بج رہے ہیں ایک بج کے اٹھارہ منٹ ہو گئی دیکھ سکتے ہو آپ موبائل پہ ایک بج کے اٹھارہ اور مجھے کر جاتے جاتے ڈیڑھی بجائے گا آج کا سفر بہت زیادہ ہار تھا اور ایک چیلینج بل ٹاسک تھا ہمارے لیے لیکن ہم نے اس کو پورا کر دکھایا اور پورا کام کیا تھا اس پہ اچھے سے ورک کیا ہم نے اور اب جے پورا آگئے ہم دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میرے میرے گھر سے ایک سو چالیس کلومیٹر کے آس پاس پڑتا اور دیکھ لو بلکل ایک سو چالیس ہی ہے میں اج میرے میں میں نے اس کو جیرو جیرو کر دیا تھا میٹر کو اور آپ دیکھ سکتے ہو میں گھر پہ بس پہنچ گیا جیدے تھا پانسو میٹر ہے ہی جار میٹر ہو رہا ہے میں گھر پہنچ گیا اور یہ ایک سو چالیس پوائنٹ پانچ ہو رہا ہے بلکل فکس ایکزٹ میرے گھر سے ایک سو چالیس کلومیٹر ہے جو میرے دیکھ سکتے ہو دوستو سامنے میرا گھر آ گیا ہم گھر پہ پہنچ گئے بلکل سیف سکسیس فول جو ہمارا ٹارگیٹ تھا ہم ہی سنتا آج وہ سکسیس فول ہی کمپلیٹ ہو گیا اور ہم بلکل سیف گھر پہنچ گئے یہ ہمارا گھر ہے گھر پہ سپس ہو گئے اور یہ ہم نے گاڑی یہاں پار کرنی ہے سامنے پار کر کے اب سیدھا جاؤں گا سونے کے لئے اوپر ویڈیو دیکھنے لئے دوستو دھنیواد چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک جرور کریں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے دوستو ایک آپ کو سبسکرائب میں لئے بہت جرور یہ ہے بہت جوی سایدھا